سر یہ جو حدریا پہ حملہ ہے اس کے خلاف ہمارا بطور ارزور اعتجاج ہے اور اسی سلسلے میں اس حکومتی حملے کو جو سپریم کورٹ پہ ہے اس کو روکنے کے لیے یہ قانونی amendments جو ہیں وہ آ رہے ہیں election ایک میں i want to move that election second amendment bill 2024 as reported by the standing committee be circulated for the purpose of eliciting opinion there on and be referred to a select committee minister of a parliamentary affairs do you oppose it جی سر I oppose this amendment میں نے جیسے پہلے عرض کیا یہ وہی amendment ہے جو ابھی صلی اللہ صاحب نے بھی دی یہ سٹینڈنگ کمیٹی سے آئی ہے اور میں نے جو دیکھا ہے یہ جو amendment بلال کیانی صاحب کا یہ constitutional scheme کے عین مطابق ہے یہ article 51 article 106 کی روح کے عین مطابق ہے and I don't oppose یہ جو amendment علی محمد خان صاحب کی ہے I oppose this جی صفقت اللہ صاحب آپ اس پہ بات کیجئے سب زیادہ صفقت اللہ صاحب اس پہ بات کیجئے صفقت اللہ صاحب موو کی اس پہ بات کیجئے جناب اس فکر جو آپ نے amendment موو کی ہے اس پہ بات کیجئے جناب اس فکر اس طرح ہے یہ ایکٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ unconstitutional ہے یہ آئین کے article 190 اور آئین کے article 12 کے خلاف ورزی ہے لہٰذا جناب اس فکر ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ جلبازی میں اپنی عادتی برتری کی وجہ سے یہ سٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کیا گیا ہے اور جو ہمارے اس پر تحفظات تھے ان کو بلکل کنسیڈر نہیں کیا گیا ہے ہم سر سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک سلیکٹ کمیٹی کی کو بیج دے تاکہ اس پر proper discussion بھی ہو ایک بارڈر کمیٹی بنائی جائے چونکہ یہ پاکستان کے چومیس کروڑ عوام کے مستقبل کا سوال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بل بدنیتی پر مدنی ہے اس کے راترسپیکٹو ایفیکٹ سپریم کورٹ کے ڈیسیزن کو نل ان وائٹ کرنے کے لئے پیش کی گئی ہے لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو ایک سلیکٹ کمیٹی کو بیج دیا جائے اور اس پر proper discussion ہو کے پھر سمجھ میں آ جائے شکریہ now i put the amendment as moved by اب ساب زیادہ سبکت اللہ to the house the question is that amendment as moved be adopted all those in favor of it میں سے آئے all those against it میں سے no i think the no's have it consequently the amendment is rejected now i put the amendment as moved by ali muhammad khan to the house ali صاحب بات کیجے یہ بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب اس پہ چونکہ میں parliamentary affairs committee کا member ہوں اور صادقہ اس وزارت کا جس کو محترم law minister صاحب چلا رہے ہیں اس کا ایک اتنا سا وزیر بھی رہا ہوں وہاں ان کے ساتھ کوئی ڈیڑ پونے دو گھنٹے بحث وہ باعثہ میں نے کیا اپنے نقاط جو وہاں رکھے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس house کے سامنے بھی اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا پاکستان کی پارلیمان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کیلئے ایک سیاسی جماعت پارلیمنٹ کو سپریم بورٹ پہ حملہ کرنے کیلئے یوز کرے گی پہلے میں اپنے قانونی نقاط سامنے رکھوں پھر اس پہ political ایک منٹ کے اندر بات کروں گا پہلی بات جناب سپیکر صاحب یہ ہے کہ آپ قانون سازی perspective کرتے ہیں آج اگر ہم کوئی عمل کریں اور قانون میں وجرم نہیں ہے اس کو آپ آنے والے قل میں قانون سازی کر کے ہمیں گزرے قل کے کسی عمل کے لیے جیل میں نہیں ڈال سکتے آج اگر مجھے کوئی رائٹ مل رہا ہے مجھے کوئی جاداد میں حصہ مل رہا ہے قانون کے مطابق آج میرا رائٹ ہے تو کل قانون سازی کر کے آپ مجھے اس سے محروب نہیں کر سکتے اس لیے آج جمعری جماعت کو ایک رائٹ مل رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کی ریزرڈ سیٹیں ملیں اور مانارٹیز کی سیٹیں ملیں اور اکتالیس ممبران اسمبلی کو جناب سپیکر حق کے اختیار دیا گیا حق کے انتخاب دیا گیا کہ آپ جس بھی جماعت کے پاس جانا چاہتے ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ شامل ہوئیے یہ رائٹ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مل گیا آپ کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ قانون سازی کر کے ہمیں سپریم کورٹ کے اس حق سے جو ہمیں فیصلے کے بعد ملا مجورٹی ڈیسیجن کے بعد آپ ہمیں محروم کر سکتے ہیں دوسرا اس میں جناب سپیکر صاحب نکتہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات رکھی گئی کہ انتالیس ممبران اسمبلی کو ہمارے آپ کے ہمارے سیوان کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کردان آ گیا سپریم کورٹ میں جب یہ فیصلہ آ رہا تھا مہترم سپیکر صاحب تو اس میں مہترم جچ صاحبان نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے تو جب ہم سیاسی جماعت تھے تو میں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان سے پارلیمنٹری ایفیرز کی کمیٹی میں پوچھا کہ کیا جب الیکشن والے دن ہمیں حق حاصل تھا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور چیفز جسس صاحب نے یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن کو ہمارا موقف سننے میں اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی تحریک انصاف ایک جماعت تھی تو سپیکر صاحب الیکشن والے دن جب ہمارے لوگ تحریک انصاف کو ہوت ڈالنے گئے وہاں بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں تھا تو میں نے الیکشن الیکشن سے پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ کیا یہ ڈس آنسٹی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بیرست گوھر صاحب یا عمر عیوب صاحب عمر عیوب صاحب یہ پاکستان طریق انصاف کے آئین کے مطابق الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے اہل نہیں ہے کہ ان اکتالیس ممبران کو پارٹی میں ایکسپ کریں تو ان انتالیس کو آپ نے کیسے ایکسپ کیا کیا ان انتالیس کیلئے طریق انصاف حلال ہے اور ان اکتالیس کیلئے حرام ہے پھر الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ کیا آپ اس فیصلے کے جو ریٹروسپیکٹو ایفیکٹس ہیں کیا آپ اس کو ایکسپ کرتے ہیں مزے کی بات سنیے الیکشن کمیشن نے حکومت کے ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کے حق میں بات نہیں کی اس لئے جناب سپیکر صاحب ہم احتجاج کر رہے ہیں ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے آپ قانون سازی بے شک کیجئے لیکن قانون سازی پاکستان کے مفاد میں ہونے چاہیے اللہ کے سو ناموں کے نیچے کھڑے ہوکے آپ طریق انصاف کے ممبران اسمبلی کو طریق انصاف میں جانے سے رکھنے کے لئے اور خواتین ممبران اسمبلی کو یہاں پہ آنے کے لئے اس سے رکھنے کے لئے اور اخلیتی ممبران کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لئے قانون سازی کریں انشاءاللہ ہم اس کے حالا سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون سازی رد ہوگی کیونکہ اس کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں کھڑی اس کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کی فستائیت کھڑی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں جی سر میں بالکل اس پہ دو باتوں کی وضاحت کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون سازی میں بارہا کہہ چکا ہوں اس موقع اور معزز ایوان کا پرراغٹیو ہے اختیار ہے اور یہ قانون سازی اللہ کے سو ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں آئین کی روح کے عین مطابق ہے یہ انکونسیچوشنل نہیں ہے یہ آئین کے روح کے عین مطابق ہے میرے دوست علی محمد صاحب نے کہا کہ ہماری ہمارا رستہ روکنے کے لیے ہے اور انہوں نے حوالہ دیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کے اکاسی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف نامہ داخل کرایا ان کا تعلق طریقے انصاف سے نہیں ہے سنی اتحاد کانسل سے ہے تو بھائی کسی ایک بات پہ کھڑے ہوں آپ نے حلف نامے دیئے حلف نامے کے مطابق آپ نے کہا کہ آپ بلا جبرو اکرا سنی اتحاد کانسل کو جوائن کر رہے ہیں آپ کو ان کا روکن تصور کیا جائے سپریم کورٹ نے آپ سے پوچھا آپ کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے کہا یہ منورٹی ڈسیئن میں جو ریزنز آئیں ہیں میرے ہاتھ میں ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ریزرف سیٹس پاکستان طریقہ انصاف کے لیے مانگ رہے ہیں یا سنی اتحاد کے لیے لبیک کہا فیصل صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا جی صرف سنی اتحاد کے لیے آپ کے وکیل کول شوزب کے وکیل راجہ سلمان اکرم صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ سیٹس کلیم کرتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ سنی اتحاد کو دی جائیں اب آئین کے آرٹیکل فیفٹی وان کے پروائزو اور آئین کے آرٹیکل ایک سو چھے تین کے تحت ایسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا یہ سیٹیں نہیں تھی جا سکتی تو خدارہ حقائق کو صحیح بیان کرے فیکٹ سیدھے رکھے رہی بات لیجسلیٹیو کامپیٹنس کی تو ریٹروسپیکٹیو بھی ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کوئی جرم میں تربیم کرنے نہیں جا رہے ہم قانون میں کلیریٹی لا رہے ہیں آئین کے آرٹیکل ایک آون اور ایک سو چھے الیکشن ایکٹ کی دفعہ ایک سو چار الیکشن رولز دو سو سترہ کے رول بانوے چھے کی جو اصل منشاہ ہے وہ ان امنٹمنٹس کا حصہ ہے ایڈ دیٹس آل مل